پاکستان کی جو فوج ہے کوئی قومی فوج ہے ہمارے لیے تمام سیاستدان اور تمام سیاسی جماعتیں قابل اعترام ہیں آپ بھی یہ نہیں چاہیں گے فوج پاکستان بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ وہ کسی ایک خاص سیاسی سوچ یا خاص سیاسی زاویہ نظریہ یا جماعت کی طرح راہے گا فوج کو سیاست سے جڑنا قوم کے مفاد میں نہیں پاک فوج قومی فوج ہے ہمارے لیے تمام سیاستدان اور جماعتیں قابل اعترام ہیں فوج کسی نظریہ یا جماعت کی حامی نہیں آرمی چیف کہہ چکے ہیں طاقت کا اصل مہور عوام ہیں ڈی جی آئی سپی آر کی پریس کنفرنس میجر جنرل احمد شریف چوزری نے فوج کے خلاف باتیں غیر ذمہ دارانہ اور غیر آئینی قرار دیتی بولے اس کے پیچھے ذاتی اور سیاسی مقاصد ہیں فوج کی تربیت اسے اجازت نہیں دیتی کہ ہر بات کے جواب دیا جائے ججز کے لیے حتیٰ کے عزت کا قانون موجود ہے بوج کے خلاف باتوں پر بھی قانونی کاروائی ہونی چاہیے ٹی جی آئی سپی آر کی پریس کنفرنس یہ بھی واضح کر دیا کہ الیکشن کے لیے فاجہ پاکستان کی تیناتی وفاق کرتا ہے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے سامنے موقف رنگ دیا چیف جسٹس سے افسران کی ملاقات اوپن ہونی ہوتی تو اوپن ہی کی جاتی اس ملاقات کی تفصیلات پابلک نہیں کی جا سکتی سوشل میڈیا پر بلا جواز پروپگنڈر جاری ہے ویٹنس کی تنظیموں کا مقصد اپنے لوگوں کی فلاو بہبود اور مسائل اجاگر کرنا ہے ویٹرن تنظیموں کو سیاسی لبادر نہیں پہننا چاہیے دیشتگردی کے انواقعات میں ٹی ٹی پی کا اور بلوستان کی دیشتگرد تنظیموں کا دیرینی تعلق بھی ثابت ہوا ہے روان سال سیکیورٹی فورسز نے دیشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف آٹھ ہزار دو سو انتر چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے ہیں سیکیورٹی فورسز کی لا زوال قربانیوں کی بدالت ملک میں کوئی نوگو ایریا نہیں دیشتگردی کے ناسور سے نمٹے کے لیے روزانہ ستر سے زائد آپریشن ہو رہے ہیں کسی فرد یا مسلح گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ڈی جی آئیس پی آر کا دو ٹوک اعلان کہا معاشی مسکلات کے پیش نظر پاک فوج نے اپنے اخراجات میں کمی کا فیصلہ کیا عوام کی تعبون سے ہر چیلنج پر قابو پالیں گے پشاور پولس لائنز اور کراچی پولس آفیس کے حملوں میں ملوث دیشتگردوں کا سراغ لگا کر انہیں جہنم واصل کیا فوج سیاسی حکومت کے تابع ہے کل ادم ٹی ٹی پی سے مذاقرات سابق حکومت کا فیصلہ تھا ڈی جی آئیس پی آر کا واضح موقف کہا فوج اور کل ادم ٹی ٹی پی کا صرف ایک ہی تعلق ہے اور وہ یہ کہ ہم ٹی ٹی پی کے آخری فرد تک اپنا آپریشن جاری رکھیں گے فوج پاکستان بھارت کی ان تمام شرنگیزیوں سے نبرت آزمہ ہونے کے لیے ہما وقت تیار اور کسی بھی جاریت کا بھرپور جواب دینے کے لیے پرعظم ہیں بھارت کے جارین آزائم اور دے بنیاد الزامات اور دعوے تاریخ کے عورات کو نہیں بدل سکتے کشمیر کی عالمی تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو نہیں بدل سکتے بھارتی دھمکیوں سے نہیں درتے بھارت کی شرنگیزیوں سے نمٹک لیے تیار ہیں ہر جاریت کا موت اور جواب دیں گے ڈی جی آئیس پی آر کا تو تو پیغام کہا بھارت فوج ضرورت کے وقت جنگ دشمن کی حدود میں لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے کشمیر کبھی بھی ہندوستان کا ٹوٹنگ رہا اور نہیں رہے گا بھارت نے روہ سال چھپن مرتبہ سی اس فائر کی خلاف فرضی کی بھارت فوج نے چھے بھارتی جاسو سکوٹ کپٹرز کو ماں گرائیا نواز شریف پر جب مشکلات آتی ہیں وہ لندن بھاگ جاتا ہے جب تک انصاف نہیں ہوگا مرز میں خوشحالی نہیں آئے گی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان ویڈیو لنک پر خطاب کہا جب سے جنرل ریٹائر باجوا نے چھوڑوں کو ہم پر مسلط کیا ہے ملک تباہ ہو گیا ہے یہ اپنی چھوڑی کا پیسہ بچانے کے لیے حکومت میں آئے تھے کپٹان اپنے خلاف مقدمات پر بھی پھٹ پڑے کہا ان پر ایک سو پینتالیس کیسز بن چکے ہیں پندرہ کربنل کیسز ایک دن میں بنائے گئے باتوں کو ختم کرنے کے لیے ان امپریشنز کو زائل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ معاملات میں شفافیت ہونی چاہیے اور جو چیزیں پسے پردہ ہو رہی ہیں ان کا کسی طرح سے شائبہ دور کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے کورٹ پروسیڈنگز کے اوپر ساکم نصار کے دور میں بہت سے متنازع فیصلے ہوئے جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سیاسی اکھاروں کی باتیں اہوانوں میں ہی اچھی لگتی ہیں آئین و قانون کی بالہ دستی کیلئے معاملات شفاف ہونا چاہیے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی دہور میں پریس کانفرنس ملک احمد خان بولے پارلیمان میں عدالتی مداخلت کے طریقے بتائے جا رہے ہیں آڈیو لیگ کا معاملہ سپین جیوڈیشل کانسل جانا چاہیے ملک میں جیوڈیشل کو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جتنے فیصلے ساکم نصار نے کیے وہ واپس ہونے چاہیے وزیر تلاتسن شرجیل میمن کا ساکم نصار کے آڈیو لیگ پر سخت رد عامل کہا پردہ اٹھنے پر شکوک شبھات دور ہو رہی ہے عمران خان کے انٹرویو میں خطرناک انکشافات ہیں صدر کی جانب سے عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات کنانے پر سومو ٹھولیا جائے یاد نہیں خاجہ تارک رہیم سے کس کیس پر اور کب بات کی سابق چیف جیسے ساکم نصار اپنی مبینہ آڈیو لیگ پر رد عمل کہا دو افراد کی گفتگو کو ایسے اچھالنا رائٹ ٹو پرائیویسی کے خلاف ہے میں نے کون سا کوئی پاکستان کا سعودہ کیا ہے سینئر وکیل تارک رہیم بولے میری واتس ایپ گفتگو تھی ریکارڈنگ افسوسناک اور جرم ہے جن وزرہ نے پریس کانفرنس کی ان کی صلاحیتوں کا علم ہے میں نے جواب میں پریس کانفرنس کی تو یہ وزیر کہیں کہ نہیں رہیں گے ایٹ کی چھٹیوں کے بعد سیاسی محاذ پھر گرم حکومت کی انتخابات ایک ہی دن کرانی کی قانونی حکمت عملی وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت آلہ پارٹی قیادت اور قانونی ماہرین کی لاہور میں بیٹھا الیکشن کے انعقاد پر وزیر آزم کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اصلاح بھی کل ہوگا شہباز شریف نے اہم فیصلوں پر اعتماد کے لیے قابلینہ ازلاس بھی کل بلا لیا پی ٹی آئی رہنمہ پرویز خٹک کے اہلیہ کا انتقال تازیت کے لیے آنے والے چوری پریز الائی کا نور لگی رہنمہ آیات صادق اور خاجہ ساد رفیق سے آمنہ سامنا ایک دوسرے سے مصافہ گلے بھی ملے پرویز الائی اور آیات صادق کی ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی خاجہ ساد رفیق نے اصد قیسط سے گفتگو میں کہا ہمارا تو آپ سے رابطہ ہے سنا ہی پی ٹی آئی نے نام تدیل کر دیئے پرویز الائی بولے نگرا حکومت کی مدت ختم ہو گئی اب تمام سیاسی جماعت سپریم کورٹ کے احترام اور عزت پر قائم رہیں تاکہ ایک ہی دن اکھٹا الیکشن ہو سکے ملک میں سیاسی بہران کے خاتمے کی کوششیں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس پارٹی مفادات سے بالتر ہو کر وسیع تر ملکی مفاد کے لیے سیاسی پارٹیوں کے مذاکرات کو جلد نتیجہ خیز بنانے پر اتفاق تازہ ترین صورتحال پر پارٹی قیادت سے بھی مشاورت کا فیصلہ ایم کیوں کا مردم شماری دورست نہ کرنے پر حکومت سے الہدگی کا فیصلہ رابطہ کمیٹی جلاس میں تمام عرقین سنری سے استیفے لے لئے گئے مردم شماری پر واقعی حکومت نے تحفظات دور کرنے کے لیے کئی بار بادے کیے مگر عملی طور پر بادہ وفا نہ ہو سکا ایم کیوں کا شرید تحفظات کا حصہ تحریک انصاف کا آزاد کشمیر میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ پارٹی کے ناراض گروپ نے اپوزیشن سے مل کر حکومت بنا لی تنبیر الیاس وزارت عزمہ کے بعد پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی صدارت سے بھی فارغ عبدالقیوم نیازی پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر بن گئے راجہ فاروق اپوزیشن لیڈر مقرر تحریک انصاف کا پاتی سے بے وفائی کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کاروائی کا فیصلہ بی آرٹی کرپشن کی تحقیقات ایف آئی اے سے کرانے کا فیصلہ نگرہ خیبر پکتوخہ کابینہ نے تحقیقات کی منظوری دے دی نیب اور ایف آئی اے مل کر تحقیقات کریں گے وزیر ٹرانسپورٹ شاید خطک کہتے ہیں بی آرٹی کرپشن کیس میں اسٹیل دینے سے پتا چلتا ہے کوئی گڑھ بڑھ ہے دھانا سی ٹی ٹی سابات میں دھما کے سولہ اپساد شہید پچاس سخنی شہدہ میں بارہ پولیس اہلکار چار سویلین شامل نماز جنازہ پولیس نائنس میں آتا سویل اور اسکری حکام کی شدکت علاقے میں فضا سوگوار تجارتی مراکز ون پولیس کے مطابق دھماکے سے دھانے کی امارت گرنے سے جانی رکسان ہوا دھماکے کی نویت جاننے کے لیے دو رکنی تحقیقاتی کمیتی تشکیل صدر کا اظہار افسوس وزیراعظم کے خودکش دھماکے کی ٹویٹر پر مزمت شہدہ کے قربانیوں کو سلام مطالقہ حکام سے شواہد اکھتے کر کے جلد از جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت آئی جی کے پی کے اختر حیات گھنڈا پور کہتے ہیں دھماکے کو خودکش پرار دینا بلکل غلط ہے گیٹ پر پولیس اہلکار موجود تھے تانے پر حملہ نہیں ہوا گولہ بارود کو آگ لگی بارہ منٹ میں دو دھماکے ہوئے پولیس کا مرال بلند اور حادثے پر غم زدہ ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی دورہ چین میں مصروفیات چار روزہ سرکاری دورے کے دوران چین ملٹری قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کے دورے کا مقصد دو طرفہ عسکری تعلقات کا فروغ ہے پنجاب کے کچھے میں پولیس کا ڈاکوں کے خلاف آپریشن کا ستروں روز آپریشن میں اب تک چار ڈاکوں مارے گئے سولہ سہولتکار گرفتار ہزاروں اکڑ رغبے پر ڈاکوں کے خفیہ ٹکانیں تبا پولیس نے دہشت گردوں کے ساتھ مزید ٹکانوں کا کنٹرول بھی سمال لیا ڈیفنس کراچی نے شہری کی بہادری ٹکیٹی کی کوشش ناکام مضاہمت پر ڈاکوں کو اس کے پسٹول سے ہی مار ڈالا پولیس نے کارکرتے کی دکھانے کے لیے واقعے کو مقابلہ قرار دے دیا کراچی میں گھریلوں نے چاکی پر شوہر کا بیوی پت بہت درین تشدد سر کے بال مونڈ دیئے متاثرہ خاتون نے ویڈیو بیان میں شوہر کے ظلم کی داستان سنا دی بیان وائرل ہونے پر پولیس کا ایکشن مقدمہ درف گھر پر بھی چاپا مارا مگر ملزل کے موجود نہ ہونے پر گرفتاری عمل میں نہ سکی امریکہ میں سابق پاکستانی صفیر حسین حقانی نے الزامات لگانے پر عمران خان کو قانونی نوٹس بھیج دیا حسین حقانی نے نوٹس شئرمنٹ ٹی ٹی کی بڑی گالا رہائشگاہ پر بھجوا دیا نوٹس کے مطابق حسین حقانی پر امریکہ میں قمر جعوید باجوا کے لیے لابنگ کا جھوٹا الزام لگایا گیا حسین حقانی پر حکومت گرانی کے لیے مہم چلانے کا الزام اشتیال انگیز ہے سودان میں فوج اور پیرا ملیٹری فورسز کے درمیان جنگ پاکستانیوں کا محفوظ انخلہ جاری دوہزار دو سو گیارہ مزید پاکستانیوں کا قافلہ سودان کی بندرگاہ پہنچ گیا مزید سات سو پاکستانیوں کو انخلہ کے لیے پہنچا دیا گیا وزیر خارجہ بلاو البھٹو زرداری کا معاملت پر سعودی عرب کا شکریہ گزشتہ روز بھی پانس سو پاکستانیوں پر مشتمل قافلہ سودان کی بندرگاہ پہنچا تھا عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے آبائی علاقے جانے والے پردیسیوں کی واپسی سونے سونے شہر اقدار کی رونکیں لوٹنے لگی مسافروں کی ٹرانسپورٹرز کی جانب سے واپسی کے بھگ بھی زائد کرایا وصولی کی شکایہ عید کے چوتے روز بھی ملک میں گرمی کی لہر برقرار کراچی اسناباب لاہور سمیت بیشتر شہروں میں سورج آج بھی آگ برساتا رہا مائی پر موچنیات کے مطابق کراچی میں آئندہ دو روز بارہ مزید اوپر جائے گا مائی کے پہلے ہفتے میں پری مونسون بادل برسنے کی نوید بھی سنا دی برف پوش پہاڑ بہتے دریہ خوبصورت آفشار جھیلے اور برفانی کلاشئرز جنت نظیر وادی نیلم عید کی چھٹیوں میں سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گئی سیاہوں نے دل فرے مناظر میں فوٹو سیشن اور سیلفیاں لے کر لمحاق کو یادکار بنا لیا